ڈھونڈ عباسی شمالی پاکستان میں عباسی قبیلے کا ایک زیلی قبیلہ ہے وہ بنیادی طور پر زلہ عبت آباد اور مری تحصیل کہوٹا کے ساتھ اور صوبہ پنجاب کے زلہ راولپنڈی میں آباد ہے یہ صوبہ خیبر پختون ہوا کے ہزارہ ڈوین کے زلہ ہریپور اور مانسیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں عبت آباد اور مری کے علاوہ آزاد کشمیر کے زلہ باغ اور زلہ مزفر آباد میں ڈھونڈ عباسیوں کی بڑی آبادی آباد ہے یہ قبیلہ پہاڑی پوٹھواری کی ڈھونڈی گرلالی پہاڑی بولی بولتا ہے لفظ ڈھونڈ ایک احزازی نام تھا جو ان کے آباؤ اجداد میں سے ایک کو دیا گیا تھا ان کے آباؤ اجداد سید قیاسد دین زراب شاہ قدس سرال عزیز جنہیں سردار زراب خان عباسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے غزنی سلطنت کے محمود غزنوی کے دور میں برات غزنی افغانستان میں مسلحہ فاج کے گورنر جنرل اور کمانڈر تھے وہ ایک ہزار بیس میں محمود غزنوی کے ساتھ عباسی خلیفہ القادر کے دور میں اپنی جنگی مہم میں برے صغیر آیا اور ریاست کشمیر پر حملہ کیا جب زراب خان اپنی فوج کے ساتھ کشمیر پہنچا تو کشمیر کا بادشاہ ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہوا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی عباسی آرمی چیف سردار زراب خان عباسی سے کر دی اس نے کشمیر کے بادشاہ سے بڑی دولت اور زمینیں حاصل کی اور عباسی خاندان کے صفیر کے طور پر ریاست میں آباد ہو گئے ان کی قبر زلہ راولپنڈی کے تحصیل کہوٹا کے گاؤں درکورٹ میں ہے سردار زراب خان تائف شاہ کا بیٹا تھا جو 974 سے 991 عیسوی تک حکومت کرنے والے عباسی خلیفہ التاہ عمراللہ کے دور میں خراسان میں ایک عباسی کمانڈر تھا بعد میں اس نے خراسان میں سبگنیگن شمولیت اختیار کی سردار زراب خان عباسی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام غلی محمد اکبر تھا جسے سردار اکبر غلی خان عباسی بھی کہا جاتا ہے اس کی قبر بھی درکورٹ کا ہوتا میں ان کے والد کی قبر کے ساتھ تھی سردار اکبر غلی غلی خان کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام قبر خان سرارہ خان سالم خان سنا ولی خان اور مولم خان تھے جن سے ان کی نسل پھیلتی ہے وہ ڈھونڈ جس کم گہال اور سرارہ قبائل کے جد امجد تھے قبر خان کے تین بیٹے تھے جن کا نام فرادم خان بہادر خان اور کالو رائے خان تھا مرادم خان جو ان کی اولاد راجوری ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں آباد تھے اور بہادر خان جس کی نسل کیر ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں پھیلی ہوئی تھی کالو خان مقبوضہ کشمیر پونچ کے علاقے سے جلہاری پلندری اب آزاد کشمیر چلا گیا اس نے کشمیری بادشاہ راجہ رستم رائے خان کی بیٹی سے شادی کی اور اس کا جانشین بنا اسے رائے کا خطاب ملا تو کالو خان کا نام کالو رائے خان ہو گیا دوسرا حوالہ کہتا ہے کہ اس نے کشمیر کے راجہ دھنی رائے خان کی بیٹی سے شادی کی مری ہزارہ اور آزاد کشمیر کے دھون جس کم اور گہال عباسی قبائل اپنے ہاندان کی جنہیں کالو خان سے واپس کرتے ہیں کالو خان کے بیٹے کا نام قدرت اللہ خان المعروف کوند خان تھا اور قدرت اللہ خان کا بیٹا نیک محمد خان المعروف نکودر خان ہوا اور نیک محمود خان کا دلیل محمد خان تھا اور دلیل محمد خان کا راسب خان تھا راسب خان کے دو بیٹے تھے جن کا نام شاہ ولی خان عباسی دھون خان اور باغ ولی خان عباسی باغ خان تھے مری ہزارہ ڈویین اور آزاد کشمیر کے دھون اباسی اپنی جنہیں شاہ ولی خان دھون خان سے وابستہ کرتے ہیں جبکہ آزاد کشمیر اور کہوٹا کے گہال اور جس کم اباسی اپنی جنہیں باغ ولی خان عباسی باغ خان سے وابستہ کرتے ہیں یہ واقعہ 1836 عیسوی میں فارسی میں لکھی جانے والی مشہور تاریخ کی کتاب زراب خان عباسی کے خاندانی شجرہ کے ساتھ مرات السلاتین جلد اول میں درجہ نیز خاندانی شجرہ نصب کے ساتھ ڈون اباسیوں کی مکمل تاریخ انصاب زفر آواد جون پور احزم گڑھ ہنسن شاہد 1800 اور اباسیان ہند 1819 میں مفتی نجم الدین سمرکندی کی تحریر کردہ میں بیان ہے نیز بہت سے تاریخی حوالاجات ڈون اباسیوں کے بارے میں سولویں اور سترویں صدی میں لکھی گئی کشمیر کی تاریخ کی پرانی کتابوں میں لکھے گئے ہیں لفظ ڈون ایک احزازی نام تھا جو ان کے جدی امجد حضرت سید شاہ ولی خان اباسی کو دیا گیا تھا جسے ان کے روحانی شیخ حضرت باہدین زکریہ ملتانی نے ڈون خان کے نام سے پکارا واقعی یوں درج ہے کہ آپ اپنے پیرو مرشد سے بچھڑ گئے تھے اور کافی تلاش بسیار کے بعد آپ کو تلاش کیا گیا اس وجہ سے آپ ڈون خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں حضرت سید شاہ ولی خان اباسی بھی صوفی بزرگ تھے سید شاہ ولی خان کے بیٹے کا نام سید حسن خان تھا جس کی قبر جلہار پلندری آزاد کشمیر میں ملتی ہے ان کی اولاد میں اولیاء اور صوفیاء قصد سے پیدا ہوا ہیں سید شاہ ولی کے بھائی کا نام باغ ولی خان تھا جو جسکم اور گہال اباسیوں جو زلہ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا کے ساتھ آزاد کشمیر کے پہنچ اور باغ ازلا میں رہتے ہیں ان کے جد امجد ہیں ان کی اولاد سید غیاس الدین ذراب شاہ کے فرزند اکبر ولی خان کے نسبت خود کو گہال کہتی ہے جبکہ باغ ولی خان کے بیٹے کا نام جسکم اب خان ملتا ہے جس کی نسبت اس کی چند ذریعات اس نام سے مشہور ہوئی جو کہوٹا کے گرد و نوا میں آباد ہیں دون اباسی قبیلوں کی مشہور شخصیات میں سے ایک پیر سید نحمد شاہ المعروف دامد بابا ہیں جنہیں مقامی پہاڑی زبان میں دادا ڈھم خان اباسی کے نام سے جانا جاتا ہے پیر سید نحمد شاہ اباسی ایک ولی کامل گزرے ہیں اور ان کا مزار دنا گھوڑا گلی مری میں ہے چودھویں صدی کے وسط میں وہ کشمیر کے خطہ پہنچ سے مری کی پہاڑیوں میں آباد ہوئے وہ مری کی پہاڑیوں سے منحقہ خطہ ہزارہ کے پی کے ریجن اور تحسید دھیرکورٹ زلہ با کشمیر اور کشمیر کے زلہ مزفرہ باد کے اباسی قبائل کے دادا ہیں پیر نحمد شاہ کے پانچ بیٹے ہوئے جن میں پائندہ خان بہادر خان تاج محمد خان المعروف ٹوٹا خان چن خان اور عبداللہ خان شامل ہیں پیر سید نحمد شاہ کے مشہور روحانی پوتوں میں پائندہ خان کی نسل سے حضرت سید عبدالرحمان شاہ اباسی ہیں جنہیں مقامی طور پر دادہ رتن خان اباسی اور حضرت سید قاسم شاہ اباسی کے نام سے جانا جاتا ہے چند کے مزار چمن کورٹ تحصیل دیر کورٹ میں ہے یہ دونوں بائی سرکل بکورٹ ہزارہ مری اور آزاد کشمیر کے رتنال اور چندال ڈھونڈ اباسی قبیلے کے آباؤ اجداد ہیں ان کی اولاد مری سرکل بکورٹ ہزارہ و کشمیر میں آباد ہیں حضرت سید عبدالرحمان اباسی کی اولاد میں چھٹی پشت پر پیر حافظ سراج الدین المعروف پیر ملک سورج اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے جو خطہ کوہسار اور پوٹھوار کی عظیم روحانی شخصیت گذرے ہیں ان کا شمار حضرت سید شاہ عبداللطیف قازمی المعروف حضرت حری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے خاص رفقہ اور دوستوں میں ہوتا تھا ان کا مزار مری کے گاؤں پوٹھا شریف میں واقع ہے یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ورلڈز جاکومنٹری سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ